اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہیلیے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ماجرین اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بیکری میں یہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے بہت ہی بیکری کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسا کہ کریم رول، بسکٹ، پاف پیسٹری اور بہت سی چیزیں کچھ لوگ مکھن افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ ہم انہی کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ مکھن کی جگہ ماجرین استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بالکل مکھن کی طرح ہی تیار ہوگا ظاہر ہے بیکری والے مکھن استعمال تو نہیں کرتے تو وہ ماجرین ہی استعمال کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے ماجرین بنانا سکھائیں گے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے تو یہ ہم نے کسان گی لیا ہے آپ کو اسا بھی گی لیے سکتے ہیں گی کو ہم اچھے سے ملٹ کر لیں گے گی ہمارا اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی دانا باقی نہیں ہے یہ ہم نے کچھ آئس کیوبز لیے ہیں اب ہم گی والے برطن کو اس پر رکھیں گے ایک سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو ہلاتے رہیں گے جب تک یہ دوبارہ سے گی نہیں بن جاتا اس کو ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی دانا وغیرہ نہ بنے دیکھئے ماجرین ہماری بننا شروع ہو چکی ہے اسی طرح ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی دانا وغیرہ نہ بنے دیکھئے کتنے اچھے سے ماجرین ہماری بن چکی ہے اس کو مکھن بھی کہا جاتا ہے اور کتنے آسانی سے ہم نے آپ کو مکھن بنانا سکھایا ہے بہت ہی کام پیسوں میں اسی بات پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کار دیجئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب اور لائک نہیں کرتے یہ ہم نے ایک سانچہ لیا ہے اور اس پہ ہم نے شوپر چرا لیا ہے اب ہم ماجرین کو اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ اچھے سے جم چکا ہے اب ہم اس کو سرونگ ٹرے میں نکال دیں گے دیکھئے کتنے اچھے سے ماجرین ہماری بن سکی ہے اب آپ کو ماجرین بزار سے لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ اس کو ہدھگر پر بنائیے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم پیسوں میں اور آپ اسے کافی ٹائم تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سیکرٹ ریسپی آفیشل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں